میں بولا ہم رسول بولنا جی توسی دوستو کیا ہمیں جناب میں حضرت پوچھنا جاندیساں صرف توڑا پتا ہی کہ کہ تو بول دیو کون صاحب ہو ایس نمبر تے تاڑے نمبر تو کال آئی اچھا جی میں بولتا پنوا تو پھر کی ہویا جناب کال آگئی تے حضرت تو کال اس پر آئیے کہ سالے خطیب نے دوست نے مرکو بھی دیکھتے ہیں میں انہوں بھی سن رہے ہیں مرکو بھی سن رہے ہیں تو گل سے کہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ توسی جنابے والا جنرین بچیاں پراندیوں کیوں پراندیوں پر پوچھنا ہے چاہنے ہاں کہ توسا فون کیوں گیتا ہے تو انہوں سا دلو شکیت کی اچھا توسی بھی انہوں نے نال دیو حضرت تو میرے پیٹی پرانے میں ہمیں مولویں ہوں بھی مولویں نہیں ایسا مطلب ہے کہ ایک بندہ بغیر تھی کر دے توسی بھی نال بغیر تھی کر دے ہونا دے نال شامل ہو حضورو گل سنو کو جو خوشنا گل کرو میں بول میں جلہ ننکانے دا سمی تاریخ دا سنیر بول رہا وہ جناب ہمیں جلہ ننکانے دا صوبے دے کیوں نہ ہو جڑا بغیر تھی ہو بغیر تھی ہے حضرت گل کرنی ہے دین دی گلے ہوئے دین دی معاملے دی میں جدو انہوں نے گل کی تھی کہ توسی جو بچیوں نے سبق پڑھا دے ہو یہ دی کوئی دلیل وہ انہوں نے جی دلیل کیے ساڑا اعتماد ہے کیا دین اسلام میں صرف اعتماد ہی ہوں دے کوئی شریعہ نہیں نہیں گل سنو اگر اعتماد بھی گل یہ صرف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں ادواج متحرات دے ہوتے حضورو کوئی اعتماد نہیں سی جدو نبینا صابیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی پردہ کرو حضورو گل ہے یہ فیرہ پر فیرے کرنی ہے تو ساڑھے دے تو انہوں نے اعتراض کیے کیوں بچیاں پرانے ہیں چلے دسو میں نے اعتراض اے ہے کہ اے جناب جیل جڑیاں بچیاں نے اے مسلمانہ دیاں بچیاں اے سادیاں بچیاں نے ٹھیک ہے جی پیاں پینا سانجھیوں دیاں نے گلے میں جڑا بندہ ایک بغیر کی کر رہے ہیں وہ پورا معاشرہ جو پلیت کر دا ہے پیانے انہوں اسی صدی گلی نا تسیلے ایک فرون لگے ہیں میں ساڑھے باز سے جڑے گلی بندہ نہیں کر سا دا میں گڑا ہی نا دے سیر تے دنگڑا مار دیتا ہے میں مسئلہ ہی پوچھی ہے نا مسئلہ چھیک ہے اگر تسسی تلکھتے دنگر چھتی نال میں گلنا چاہنا آیا میں تو انہوں تلکھتے تاں میں نے افسوس اس گلدہ پر ہوندہ ہے جناب اس وقت میں گلنی سی کرنا چاندے آج تسیلے اتنی جورت نال میں نے فون کیتا ہے اس وقت میں گلنی سی ہوں دی میں جو بار بار فون کر دا جناب ہو رہی تا فون ہی کٹ دیں دے فون ہی چھڑ دو اوہ کٹ دنے مذہور آدمی گلنے میں کٹ دے اہل سنت والجمادہ گلنے سترے ہیں کہ سنی تاریخ دا میں کسی لے نمکانے دا کارکون بھو گئی آزور میں نے تو بار بار سنی تاریخ دی جو تمکی دن دے پہ سنی تاریخ دے تارف کران دے پہ میں نے اے تارف کی لوڑے تودھی میرے ہاتھ پہنے تودھی میرے ہاتھ پہنے تودھی کیوں میں اہل سنت والجمادہ اہل سنت اہل سنت والجو بندی میں دیو بندیاں تے لانت پانا نہیں پہ ساڑی شکیت انہوں کی گئی تلے دوسو کیلی شکیت بھئی اپنا دیرے ساڑے وکاری جویش صاحب بچیاں پڑا دے وہ جنابني اے شکیت تھوڑی ہے کیوں پڑا دے نے یہ یہ شکیت تھوڑی ہے کہ پڑا دے کیوںنے نہیں میں جا پت چلا انہیںیں کہ پڑا دے آنے کی isn't بات انہیں گا لے پڑا دے نے کیوں پڑا دے نے نہیں بچیاں نوکر ترجمہ پڑھا دے نہیں ہمتی وجہ ہے کہ کیوں کس وجہ تو پڑھا دے نہیں میری گل سنونا جنہاں بچیاں نے انہی بغیرہ سے نہیں کہ جنابے والوں اپنے بچیاں میں جنابے والے کرشا کو پیج رہے ہیں جناب جدوں توڑے پر کے بغیرہ بندے بن جاننا دے او پھر انجی ہوندے جو میں او ہون توسی ہونا دے نار الگے ہونا میں حضرت رلیانی میں گل تریاقل کر رہی ہمارا کہ اس نے جانبے والوں جی میں توسی ہونا نار الگے ہونا بغیرتی دے ویچے دے انجی لوگی رل جاننے بغیرت ہو جاننے نے حضرت تغیرت نہ کرو گل کو اس نہ کرو کہ توسی کو علمانہ گل کر رہے ہو کسی ایک نیوٹر سمجھ دے نہیں تھے میں تا لانتی سمجھنا ایسے بندے نوں جیڑا جناب جی نبی پاک دی شریعت دی خلاف وردی کرے اور بے یہی ترجمہ قرآن تے تفسیر دا سانچہ دے کے تے اپنی تھرک پورے وہ تھرکی ہے اور لانتی بندہ ہے تے میں انہوں کی میں سمجھا بھی وہ عالم ہے تو میں نے عالم نہیں سمجھ دا وہ تھرکی ہے اللہ دے بندے میری گل سے سنو نا بچیاں پڑا رہے ہیں اچھا گل اس طرح ہے کہ انہوں پہلے جنہ دے بچیاں پڑا رہے ہیں کیا یہاں جی ہاں جی ہاں رہے ہیں انہوں نے کوئی اطراز نہیں چونہوں اطراز کی چلے دستے ہیں نہیں کو گل گل اوہ کہ پھنٹوں نے اطراز نہیں گل دوں نے تجھے عالم ہونا مولوی صاحب ہونا جی جی میں مولوی صاحب ہاں کدرے خطابت کردے ہو جی میں خطابت ہی کرنا اچھا میں نے ایدہ دو کدھی ٹی وی تے جنابی کیبل تے ڈش تے اینا بے یہی دے خلاف بولے ہو میں حضور بولنا اچھا میں نے یہ دسوار جدو لوگ وین دینے تجھے ہوں بول دے ہو حضرت صاحب و گلنے ستر ہے کہ یہ دنی بے ہی آئی ہو بے ہی آئی ہے علم پڑھانا بھی میں یہ تجھے گل کرنا تجھے سوال کر دے پہ پینڈا لے پڑھون دے نے تو انہوں کی طرح دے پینڈا لے وین دے نے تو انہوں کی طرح دے انہوں نے کیبلنا لوگیاں نے تجھے کیوں خلاب بول دے ہو میں بڑھ دے بے گے نہیں نہیں میں چارتوں کے لے کے گل کرنا چاہنا کہ وہ دین پڑھا رہے ہیں کیا دین پڑھانا ہوں نے اسلام میں چکو پھرے اور میں جیڑی گل کی تھی پہلے میں انہوں گل دے جواب دے ہو ہاں کہ تجھے کیوں فاشد خلاب بول دے ہو کیوی بے ہی آئے اسی اسی انہوں نے کہلے ہو کنجران دا کام میں کتا کام میں بس اے اے وی انجی لانتی ہیں دا کام میں تے بغیر تاں دا کام میں اے کسے مسلمان انسان دا کام ہی نہیں ہے دین پڑھانا دین پڑھانا نے گل کرن دا مقصد دے ہوئے کہ اے دین ہے ہی نہیں اے میری تھرک ہے اے بغیرتی ہے جیڑا مولوی کڑیاں نو بٹھا کے سامنے تے انہوں پڑھان دے میں اے پوچھنا چاننا ہوں کہ اے جناب دی پڑھائیے کہ اے سلان دے اللہ دے بنجو دینہ نے یہ بچیاں جنابے والا پہ انہوں داستے گے تو اٹھیاں جنابے والا بچیاں پڑھ دیاں نہیں یہ تھرک پہ رہ جانیاں نے انہوں نے کہنا لے پہلے تُسھی خود ہی بند کر دو تُسھی کمی لانتی کمی چھڑ دے ہو جانسی دین دا جارہ بند کر دیئے گل سنو اے دین دا گویرہ ہے اے دین ہے ہی نہیں اگر دین ہوں دا تے میرے نبی پاک کو مدرسہ کھول جاندے اے دین ہوں دا تے زیدی کے اکبر مدرسہ کھول دے اے دین ہوں دا تے امام آدم مدرسہ کھول دے لڑکی ہیں دا اے دین ہوں دا تے تاجدار گولڈا کھول دے اے دین ہوں دا تے امام آحمد رضا کھول دے انہیں بزرگانے جینہ نے تبلیغ کی تی انہیں ایک مدرسہ میں نے ثابت کرو کسی نے عورتان در مدرسہ کھولے آوے تو خود پڑھائے آوے کہ جیری حدیث پاک کے علم مرد عورت پر حاصل کرنا فرض ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے پر یہ جتنی نا کہ درچھنٹے مولویاں کو لئے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کو لئے علم حاصل کرنا فرض ہے دس ہو وہ تواڑے کھول پہی دیگے جیریے گے میں یہ پیجنا لے تو لانت پیجنا ماتے جیڑا انج دی فکر دے میں وہ دیتی بھی لانت پیجنا میں انہاں بذرگاں نو منن والا ماں جنہاں بذرگاں نے اپنیاں کتاباں دے اندر یہ فرمایا ہے کہ امام حسن بسری جیسا پاک مرد ہوئے حضرت رابیہ بسریہ جیسی پاک عورت ہوئے کھانے کعبے جیسی عظیم جگہ ہوئے اتھے پڑھانا ہی نا دوما دا جاید نہیں توالے جیسے آپ پنوا دے ویچے جیتے نریل لانت حال تیم سوچ ہی زناہ دیتے اتھے جا کے جناب جیے دور لانتی دورے جنہاں لڑکیاں لے کے بہرن دے ہو میں کینے یہ توانو من جمع میں تے ہونا بذرگاں نو منن والا حضرت رابیہ بذرگاں نے منکر تے نہیں توسی بذرگاں نے منکر نہیں تے اور کی ہو توسی بذرگاں نے خلاف تے چلن ڈے ہو تے اور کی ہے حضرت بایزید بسامیدہ ایک قول ہے کہ حضرت امام حسن بسری جیسا نیک بندہ ہوئے تے رابیہ بسری جیسی بیبی ہوئے تے اوہ کٹھنی بھائے کے پڑھ سکتے دے توسی انہاں دے منکر نہیں تے اور کی ہو حضرت رابیہ بذرگاں نے منہ نالے منکر نہیں تے انہوں گلت فہمی اوہ میں نے اس دنکے میں منہ غلط فہمی ہے میں نے میں تے دنبجی سامنے دے جدو انہاں دی بذرگاں دی تلیمات دے خلاف ہو کر لیے سکولے کریے انہوں نے تے پڑھانیاں نے وہ جنہیں معاشر پڑھانے دے سکولے ہیں تے وہ جہے دے یا توسی مسئلہ سمجھے ہی نہیں ہاں جتنے اتنے پاک لوگان تھا ایک دوسرے نال بیٹھنا نجائے دے تے انہاں لانتی پرویزر ماشران تے توڑے پر کے مولویاں کو پڑھنا کے میں جائد ہو جائے گا اوہ اپسو سے گلے ہوئے کہ انہاں مطلب ہوئے کہ جو اچھا میں نے اے دس سو توسی انہوں سواب سمجھ کے انہوں جائد سمجھ کے کام کر دے پہ ہو کہ حرام سمجھ کے کام کر دے بس میں نے انہاں داہ دے حضرت اسی علم حاصل کرنا فرض نا 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 جڑی میں سوال جڑا کرنا ماں کے عورتن دا مردنا کو پڑھنا اے جائے دے کہ حرام اے حرام سمجھ کے کر دے ہو کہ حلال سمجھ کے کرن دے ہو دس سو اسی دینجی تبلیغ سمجھ کے پڑھانے ہیں اوہ تے بندہ بہت بڑا لانتی ہے تے بہت بڑا کافرے جڑا حرام نو حلال سمجھے جدو میرے نبی پاک نے اسنو حرام فرما دیتا ہے کہ غیر محرم جڑا ہے اوہ عورت مرد مچھ نہیں لگ سکتا بھی مرد عورت مچھ نہیں لگ سکتا غیر محرم انو قرآن نے بھی حرام تے شریعت نے حرام جو منع فرماتے انہوں جڑا حلال سمجھے کہتے انہوں تبلیغ سمجھے کہتے انہوں دین سمجھے گا اوہ تے بڑا بڑا کافرے جڑا قرآن تے حدیث دا جناب جی مفہوم مروڑ کے تے اوہ حرام نو حلال کر لیندائے مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا دو بھی چوئی ہو جیانا لانتا نو ختم کرنا ہے جتوں تک ساری طاقت ہوئی یہ جڑے حرام کا محور بھی کر رہے ہیں نا ازی انہوں دو تے لانتا پاما کے لوگا نو آگاہ کر رہاں گے کہ ازی پہلے فون کر کے انہوں نو سمجھا دینے ہوں نیا جڑا نم مڑے تے رازی سارے معاشرے تے بیچ انہوں نے پھیلا دینا ہوں دا ہے کہ اے بندہ بہت بڑا لانتی جی اے زنا کردہ ہوئے گا تا انہیں اڈا کھولے آئے مدرسانی جی اے پیٹرول پامپے اللہ حولہ مدرسانی جی اے کوئی مدرسانی ہے افسوس آیا ریسے طریقہ میں نے افسوس تو آڑے تے رہی تُسھی علم پڑھے آئے کہ تُسھی جناب جی لانتا ہی کٹھیاں کٹھیاں نے سارے زندگی ہے تُسھی پڑھے آئے کیے دسو اچھا تُسھی اس طرح کرو تُسھی شانوں کو ملاقات دے سکلی ہو میں ملاقات کی دے سکنا میرے ہتھے پہنا جی میں انہیں گالے جی تارے میرے سامنے ہو گئی میں تو انہیں داس دیتا ہے یہ حرام جی اگر تُسھی عالم ہو تُسھی اس گال نو سمجھ دیو کہ مرد دا اور تن پڑھانا حرام نجائے دے گناہ ہے تجڑا اسنو جی سمجھے گا او بیمان کافر ہو جائے گا جیڑا حرام سمجھ کے کرے گا او فاسق فاجر ہوئے گا بس گل موگی ہے انہوں حرام سمجھ کے کرے گا تے فاسق فاجر ہے او دا تبلیغ کرنا او دا نمال پڑھانا او دا امامات کرانا گناہ اگر جیڑا اسنو جی سمجھے گا او کافر مطلق ہو جائے گا او قرآن دا انکار ہے تے حدیث دا انکار ہے بس فتوہ دے دیتا ہے جاؤ ہونے اگر تجھے قبر عشر آخریت کالی کرنی ہے تے اینج مقالعہ مل دے رہا ہوتے پھر تو آنوں کوئی انشاءاللہ پھڑن والا آ جائے گا جناب جی سارے زندگی اینج دے دن نہیں ہونے آخر ایک دن آئے گا تو آڈے جیسے لانتی مولویاں نے جنہاں نے اینج دے مدر سے کھولے نے تو انہاں نے دین و بدرام کر کر رکھ چڑے تو آڈے جیسے جناب جی سارے زندگی مولویاں نے بیڑا کر 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 رکھ بیٹا ہے تو آڈے جیسے جنہاں نے دل سے ڈاکانی ڈالی گا تو انہوں کی پتہ بھی سارے دلیت کی تو آڈے دلیت کی ہے میں نے یہ دس ہو تو آڈے دلیت کی ہے دس ہو اچھا تس ہی دس دو اچھی کہنے ہیں کہ جناب جیسے لکن رائے راستے لے آ رہے ہیں ایک ہی میں ایک ہی طریقہ لے آگا ہاں ڈالوگان یہ کڑیاں نے آپ نے جناب جی کمرے دے بچ بند کر کے بیٹھا لینے تے رہے راستے لے آن لگے ہو وہ ایک کڑی نے بٹھانا منایا کہ دس اچھی ہیں بیٹھیاں تو دسا ناک کرتا ہی کوئی مولوی نہیں مانا ہے واہ 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 تو آڈیاں تبیلہ توں صدقے جاوہاں اگر ایک دا گناہ ہے تو دس ہونڈے وہ سواب ہو جائے گا نہیں دیکھو نا ڈسیب بغیر تو گیاں میں ہاں ڈسیب بغیر تو گیاں میں مولوی ہے گل سونے گل سونے شریعت جڑے نا احتاطہ مسئلہ ہے تو انہوں اتنا ہی نہیں پتا پتہ ہی تودھے پردے کی رہے ہوگے شریعت فطریں نو ختم کر دی ہے گل اے وے کے عقدہ بھی زنا ہے جدو عورت دے ولویکھنا حرام ہے عورت دے آواز سننا حرام ہے عورت دے آواز بھی عورت ہے عورت دے تبلیغ منہ ہے عورت دے جناب دی عورت دے امامت منہ ہے تو یہ پتہ ہنے کے پتہ ہی لے ہو مون میری گل سنو نا میں صدیر اہمان امین رہ دینا تو سیناں شرد دے ہو تو کڑیاں سکول جاکے داخل ہو جن دیانے انہوں نے دمہ دار کو دے داخل ہو جن کتمندہ توڑا کم ہے کہ انہوں نے آگاہ کر دینا حق داف دینا بس چلو تسی اپنا ملاقات تن دیں دے ہو آج آج ازی جی صفیل عزی جی کیتے آئیے کیونکہ ملاقات ہو سکتی؟ کیونکہ ملاقات ہو سکتی؟ کیونکہ ملاقات ہو سکتی؟ حفظ بھی ہو رہے ہیں تو دنڈیاں مار دے پہو وہ نکیاں نکیاں بچیاں نے وہ ہے نکیاں نکیاں بچیاں نے تو دنیاں چیک کر دے ہو تڑھیاں گلانہ دو پتہ چلتا پہ اے واللانٹی بنے تک ہم انہیں جرہاں گلانہ کرے گے نکیاں نکیاں دے آنے تو انہوں کی نہیں ہے کہ تودھی لوگانیاں بچیاں دے عمرہ چیک کرو انہوں نے تو ہر پاکی دے آہدی دے تودھی جنابتی گلانہ کرو میں نے دس ہو میرے پہ غصہ تینوں میں نے چڑھنا ہے میں نے پتہ ہے جنہوں کتے نے ٹیمہ ماری دیا پہنک دا ہوں دے سمجھے گئے کتے ہیں ہاں یہ دنالو بڑا کون دے لا حول اولا کو تو رسو ہی تو صدقے جا وہ گلہ ہوں دیئے تھے ٹھیک ہے نہیں تو میں پھون بند کرنا لگا میں کم کرنا ہوں بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم سلام ورحمت اللہ وہ کسا کیا آگا ہے آلہ ملدلللہ جی شریعت سیت تبیہ ٹھیک دے جی شکریہ اللہ کون صاحب بول دے میں جناب کاری انجم شہباز اچھا جی حکم ہاں جی الحمدللہ اچھا گزارش ہے حضور سمجھے ٹائم نیت فرماؤ چلو تاں دی زیارت کریے جو منتاں جی صوری بیٹھئیے بیٹھ کے پاس چلو در آگا جی تھوڑے سانو تاں نیت فرماؤ اچھا جی بینا چاہنے ہیں تاڑی زیارت کرنا چاہنے ہیں اچھا جی اچھا جی ادھی کی وجہ ہے جناب وجہ ہے کہ چلو اصلاح ہو جاندی ہو رکی اچھا جی 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 چلو ٹھیک ہے جناب میں تو دہ دیاں گا جناب جس وقت وقت ہوئے گا چلو ٹھیک ہے جا جس وقت ہوئے گا جوSmz return یوں گو جوئر گلدی ہے کہ میں نے اس ڑھ جل دہ پتا نہیں ہے اچھا جی یہ میرے نالے جامعہ مسئلہ گوشیاں سے پہنے دی آجا کہ میں اس مسئلے دا پتہ نہیں سیا ہون آیا تو میں نے مسئلہ ہو گیا چار دن تو فون آ رہا میں کہا جانتو سیکھے چکری پہنے بیٹھ کے چلو آگر آسانڈی گلتی سانڈے کھاتے پہنے گی نہیں یہ جو مدرسہ جو دیڑھ دو سال تو چل رہے ہیں میں نے حضور چیتا پتہ ہے دیڑھ دو سال تو چل دا نہیں تو پہنڈے چی نہیں رہنے اچھا کنی دیر کنی دیر توں اچھا پانچ چار مہینے بھی ہو گئے براہی نو تے ایک دفعہ بنا ویک لیندہ مبلغ دتکہ میں اس وقت اس نو روکے کیونکہ مبلغ دتکہ زبان نہ روک دے تے تُوزھی کاری تبلیغ کر دے چار مہینے تُوزھی کاری جمعہ پڑھانے رہے ہو جی اللہ وکبر سرکار تُوزھی کامنات فرماؤ نہیں میں جناب اونا کو لے پوچھنا چاہنا ہوں تُوزھی مبلغ کہا دے ہو کہ براہی نو ویک کے تُوزھی بول ہی نہیں سکتے ایک گونگے مبلغ نبی دی امت تے چونے سن اللہ وکبر سرکار نہیں اینج دے گونگے مبلغ آزی آجو بیکنیاں بہی ہے چنگے مبلغ براہی نو بیکھی جانے نالے چوپرہی نالے ہوں جانے ناسی تبلیغ کرنے یا جمعہ پڑھانے چسی بار کورے تام ناس فرماؤ سن چلو باکت ہوئے گا تے ٹھیک ہے جی کوئی اور گالا ہے تو تُوزھی مسئلے دے گالا کر دے ہو تے کرو میں ارکی تہ دی اگر تُوزھی یہ جو دے لانتی کم اپنے پینڈے کرنا ہے تے نال جتے اتنی لانتا ہیں انہوں پہ رہی ہیں انہیں توانوں بھی پینڈیاں نے سمجھ آجائے جے اے لانتی کم اچھڑ دے ہو یہ جہودوں نسارہ حیسائیاں دے کم انہیں جو دے تُوزھی امت مصطفیٰ دے اندر شروع کر لے نے تے لوگاں دی ہیں اس تا نو برباد نہ کرو تے خود بھی برباد نہ ہو قیامت والے دن جتے تُوزھی اٹھنا ہے بغیر تو تُوزھی اکھان دے وچھ بھی زنا ہونا ہے تُوزھی زبانہ وچھ زنا ہونا ہے تُوزھی ہاتھ سہر زنا ہی زانی ہونگے تُوزھی سراپا زنا ہو تُوزھی سوچ فکر ہاتھ تیم زنا دے وچھ رہن دی تاں تُوزھی اللڑ کے اندر مدر سے کھول کے بیٹے ہو اچھا ایک لفظ دے اور جواب دےو تُوزھی شیئر کیو چلے در سو میں اللہ دا بندہ ہوا میں کیاں نہیں تُوزھی نہیں ہاں گلہ کیا کہنے 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 ہو گیا ہے تُوزھی تھکنکن دے کیا کا اپنا راہ دیتے ہیں تو سانوہ اینا تواڑے جیسے زلیل بندے نے ویک ویک کے نا جیساڑا خون جوش ماردہ ہے کہ آزیں آنے ہیں کہ محبوب دی امت ہوں ایک کیوں قوم کیوں پرباد کرنے دی ہاں بہت بڑے زلیل ہو تو اڈتزل لانتے خدا رسول دی لانتے جیدہ دین تو ہٹ جائے گمراہ اور لانتی ہندہ ہے اچھا ایس طرح کرو اے ساتھی نمازی نے انہوں نگل کرو سوڑی جی اسلام علیکم وآلیکم سلام علیکم تُسھی کون دول دے پا جی کوئی اپنا طارف ذرا کروا ہوگی میرا اے ہی طارف جی میں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دادنا جا خادم نہیں یہ خادم خدمت تو ہے اللہ بسار دے چیزہ نو اے سارے جلے نا چوچلے ہی لیں تُسھی اپنے نام دوسر طارف طارف نام پر طارف نام خادم رکھی ہے جی 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 میرا نام غلام رسول ہے غلام رسول ہے دیکھو نا پتہ لگے نا طارف نام پر طارف نام غلام رسول رکھی ہے طارف نام پر رشی تو تُسھی بینے دست ہو کہ تانو اس پیلزی کمپلین کی نے دیتی ہے ایک دوسرا پیلزی جلے امام صاحب نے انہذا ناکی نے دستیا اور تانو کنے لفظ کیا جی تُسھی بچے ایتے مدرسہ ہیں اور ایتے بچیاں پڑھ دیا نہیں ٹھیک ہے اب تو پہلے تیری غلطہ جواب دینا علم بہت بڑی چیزیں اگر تیرے کولے سے تو انڈا وارث ہیں ٹھیک ہے تو جاہل ہے تیرے ایتے مدرسہ ہیں کیا پڑھ دیا نہیں اجھا میں کوئی اخباری رپورٹر نہیں ہے میں تونوں ساریاں رپورٹر نہ دیماؤں میں اگر دین دا کوئی مسئلہ پوچھنا چااندے ہو تو میں جناب انہوں مسئلہ دین دا کھر رہا اور سچا دست کنم قرآن اور حدیث دا مسئلہ دست کنم میں کوئی رپورٹر نہیں میں تونوں رپورٹر نہ دیماؤں جناب یہ توڑا مسئلہ ہی نہیں گل بے جائے میرے کل کوئی دین دا مسئلہ پوچھنا جے جناب میں تو انہوں مسئلہ دوسنگا اینا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گا کال نو نگر اینا نالگوابی نبی کار جائے گا تو ماما کون سے میں بار ہے کال دیا جی نبی ہو جائے گی جناب میں نو اے دوسر گل سنو او بیلیا اللہ دی آدرویشا دین دے ہوتے چلے ہیں کدھی فساد نہیں ہوں دا دین دے ہوتے لکھیں ہیں جدوں فساد ہوں دا جی یاد رکھیں جی میری گل دین دے خلاف وردی ہوئے گی او دن فساد ہوئے گا جدوں دین دے ہوتے چلو گے کدھی فساد نہیں ہوسکتا مدرسہ ہے ہی نہیں ہے ہاں دماغ خراب ہے گے دنوں کیلئے دوسر ہے مدرسہ ہے مدرسہ نہیں ہے ناغ سے کچھ پڑ دیا میں پھر بس گل ختم ہوگی پھر ماشاوہ نا ہے کینٹڑ ہوگیا تو کھو اکتر لگنا ہے کدھی اکتر لگنا ہے تو جو مرد یہ کر لینا گل سنو دین دے ماں والی چھے ٹان ٹان کر دا ہے نا او دے سر کو بھی واسدے امام حسین جیسے اللہ سونا پیدا فرما دندہ ہوندہ ہے جیسے حسین پاگ دے غلام اور حسینیت نو زندہ کر دینے دین دے نال تک کرے جنال تاری دین دے نال تک کرے تو مسئلے دی گل کر دیوہ کف آدمی تو کینٹا ہو گیا دلائل دیتی جانا ہے جی فرانا نہیں ہے جی فرانا نہیں ہے دلائل دیتی جانا نہیں مانا ترے گا اگر جورت ہے تو دلائل نہ توڑ بردیاں ہے تو دستنڈیاں یا تو لانتی کہہ رہے ہیں اس سارا میں ہونے بھی کہہ رہے ہیں ماں جڑا اس معاملے دے سرکار دین دے خلافتہ دے کرے گا اور لانتی تولہ ہوئے گا تب باری لانتیاں دے وہ دے خدا دی لانا دے میں توڑے ورگاں گریزی تکتو نہیں چوہا تو تو میں انہوں تفقی دیں گے تو میں جناب جی آکھیں گے نا 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 الحمدللہ جناب جی امام حسین دے علامہ جانا جا سکتے ہیں انہیں دین دے ہوتے افیق دی ڈنٹی نہیں مار سکتے ہیں میں نے میرے گاہ سن لے اگر میں تو انہوں فون کر کے مسئلہ دس سکنا ہے مہدو دے قائمی ہیں مہدو دے قائمی ہیں موسیقی موسیقی